اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیٹا ہوں گے افلا یؤمنون کیا ابھی ماننا لاؤگے فتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر چھتا ہوں گے دس یونیورس ہیز ای بگننگ اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ نائنٹین ٹونٹی نائن میں انیس سن انیس سو انیس سو انیس ایس میں ایک امریکن ایسٹرانومر تھا ایڈوین حبن یہ وہی ایسٹرانومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ حبل ٹیلیسکوپ ہے تھو جو سیٹ پروں نے چھوڑی بھی ہے خلاقہ تھا نائنٹین ٹونٹی نائن میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز ابزرب کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور نمبر دو اس کا ایک اینڈ بھی ہے الہ آجل المسمح جسے قرآن کہتا یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے الہ آجل المسمح ایک خاص مدت مدت معینہ تک یہ رہیں گی کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین کانتا رتقا یہ آپس میں گنے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھار کر چھوڑا تھا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيِّنْ حَيِّ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیلت ہوئے اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا آپ بھی ماننا لاؤگے یہاں پہ میرے بھائیو میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ امبیاء کا جو ہی افیکٹ ہے بگ بینگ اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں بیان کی تھی یہاں پہ بھی میں کھوڑا سا اس کو اڈریس کر دیتا ہوں کہ نائنٹین ٹونٹی نائن میں انیس سن انہتیس انیس سو انہتیس عیسوی میں ایک امریکن سٹرونمر تھا ایڈوین حبل یہ وہی اسٹرونمر ہے جس کے نام کے اوپر وہ حبل ٹیلسکوپ ہے دنگی کی سب سے بڑی جو انہوں نے چھوڑی بھی ہے خلاق اندر نائنٹین ٹونٹی نائن میں اس نے ٹیلسکوپ کے ذریعے چیز افزرب کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور فیزیکلی اس کا جب سپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے اور یہ فیزیکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیک یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیک موونگ کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا سپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح تو اس نے جب سپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس ریزلٹ پر پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موونگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوگی جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر پچاس ساٹھ بنتے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ اور میں ان کو یوں بکھیروں ایک دوسرے سے دور جائیں گے وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ اسی طریقے سے یہ جو اربو ستارے ہیں کہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر رورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوگے اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی دینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم زیرو تھی اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی دینسٹی انفینٹ ہو نہ ختم ہونے والی اور اس کا والیوم اس کا حجب زیرو ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ عدمِ ماہ سے وجود بکشا گیا چیزوں چیزیں موجود نہیں تھی اچانک پیدا ہوگی کرییشن ایس نہیں لوگی کائنات اسے ویل آف گارڈ کی وجہ سے پروڈیوز ہوئی ہے عدمِ ماہ سے وجود بکشا گیا اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے اچھا جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے ہے پھر آئنسٹائن نے تو آلیڈی ماتمیٹیکل یہ چیز پروف کر دی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس کے کائنات پھیل رہی ہے جب یہ دو حقائق سامنے آئے فیزیکلی ابزرویشن بھی اور ماتمیٹیکل تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس تھماکے کی بارینگ سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے جیسے کہ ان میں بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویفز پروڈیوس ہوتی ہیں اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ عربوں سال پہلے ہوئے آج تک شاک ویفز کوئی لیمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی تو یہ دو سائنٹسٹ تھے ان کا نام تھا ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ویلسن انہوں نے نائنٹین سکتی فائب میں وہ کاؤزمک مایکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی ان کو کہتے ہیں سی ایم بی آر کاؤزمک مایکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈیشنز جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ان دونوں کو نو بیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ آپ فیزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے ٹھیک نائنٹین ایٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹی تری تک چار سالوں کے لیے امریکہ نے ایک سپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فیزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو اپزرگ کیا گیا اور اس کے اوپر ون سکسٹی ملین ڈالرز لے گیا آپ جا کے اس طرح گوگل پر لکھیں سی ایم بی آر کاؤسبک مایکرو ویب بیگراؤنڈ ریڈیشن پوری آپ کو ویکی پیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے حبل نے دیکھا اس کے بعد یہ ڈیٹیز آئیں اور پھر نائنٹین ایٹی نائن میں سپیس شٹل لانچ کی گئی ون سکسٹی ملین ڈالر لگا کے امریکہ نے اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینک جو ہے وہ ہوئی تھی اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شہر میں انسان کو خدا نظر آتا ہے یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے یہ نہ کوئی پکڑ لے کے دی خدا تو ہمیں نظر نہیں آرہا یہ لٹریچر کا جملہ ہے یعنی کریئٹر اپنی کریئشن کی خوبصورتی سے پہچارا جاتا تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت دسکاوری کرا دیا تھا بگ بینک تھیوری کے اسٹیبلش ہونے بگ بینک آج کی ڈیٹر میں تھیوری نہیں ہے یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ سارے فیکٹ سائنٹس نے اسٹیبلش کیے اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہوگا دس یونیورس ہیز ای بگننگ اور اس کو نام دیا گیا بگ بینک کتنے بلیونز اگو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا بگ بینک اور اس سے کائنات کا آس اور نمبر دو اس کا ایک انڈ بھی ہے الہ آجل مسمع جسے قرآن کہتا ہے یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے الہ آجل مسمع ایک خاص معدت مدت معینہ تک کہ یہ رہے گی اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو بگ بینک سے جو ایک تذریعہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا ذرات تھے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے فوٹونز پھر یہ ذرات جو ہیں یہ بلی جل گئے اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورسی یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے اور گیلیکسیز کے درمیان فاسنپ بڑھ رہا ہے سیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورسی اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دم آدم صدا کن فیکون کن فیکون ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں غیابی ہے ہم اپنی خلق میں ہم غصت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں وَنَذِدُ فِي الْخَلْطِ مَانَشَا یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے بارہ اس سے پہلا ایک دور ہے جس سے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ جان سکتی ہے نہ اس تک اس کی پہنچا اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتا کروں اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا اس میں حرارت نہیں تھی حرکت بھی نہیں تھی لطیف اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کی یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے ارواح انسانیاں میٹیریل نہیں ہے ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات فرشتے اور ارواح انسانی جسد نہیں تھا صرف روحیں تھی لیکن ہر ایک کی روح تھی آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک سب کی ارواح موجود تھی اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے آسمان اور زمین شے دنوں میں پیدا کی ہیں وہ دن ہمارے 24 منٹے والے دن تو نہیں ہے انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکملوں تک نو مہینے لگتا ہے ٹائم لگتا ہے عالم ارواح میں ملائکہ کے لئے کیا خیال ہے آپ کا جبرائیل کو عرش معللہ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ابھی اس دور کی پیداواریں جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی بھی ہے ٹائم ایڈ سپیس ٹائم ایڈ سپیس جو ہے یہ کانسپٹ ہے بگ بینک کے بعد کا حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا یہ پاس ہی ٹائم لہٰذا یہ ارواح انسانیاں پیدا کی گئی جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتداد نہیں ہوئی تھی اور ان کو ایک اور سٹرویج میں رکھ دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی